ملامت کرنے والا نفس قرآن میں سورہ قیامت آیت نمبر دو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی ممکن ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے تغیان میں آ کر خطاؤں اور للسوں کا شکار ہو جائے پھر جلد اشیمان ہو کر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور غناء کی تلافی اور اصلاح کرنے کے در پہ ہو جائے نفس انسانی کی اس حالت کو نفس اللوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس کہتے ہیں مزید سامین آئیڈیئر ینگسٹرز نفس اللوامہ کو انسان کا بیدار کرنے والا وجدان بھی کہتے ہیں نفس کا یہ مرحلہ ابتدا میں سب انسانوں کو میسر ہوتا ہے لیکن جب اس کے اوپر بے توجہ ہی برتی جائے اس پہ دھیان نہ رکھا جائے تو انسان نفس امارہ یا پھر دوسرے نفس کی طرف فرما برداری کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کا نور کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے چونکہ یہ نفس اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم اور بلند مرتبہ رکھتا ہے اور بہت سارے گناہ غاروں کی بیداری اور توبہ کا سبب بنتا ہے نفس اللوامہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت میں نفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہو اس سے مراد ہے کہ اس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کے زمن میں ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن مسعود نیک اور اچھے کام زیادہ سے زیادہ انجام دیا کرو چونکہ اچھے اور گرے دونوں طرح کے لوگ پشیمان ہوں گے نیکو کار کہیں گے کاش میں زیادہ نیکی انجام دیتا اور بدکار کہے گا ہائے افسوس میں نے دنیا میں کتاہی کی اس مطلب کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مجھے قسم ہے نفس اللوامہ کی تو امید ہے کہ ہمارا سلسلہ نفس کی اقسام چال رہی ہے ایک ایک قسم کو میں روز دو تین منٹ میں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نفس نفس اللوامہ اس کو ہمیشہ اجاگر رکھنے کی توفیق موسیقی 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 موسیقی